سب سے بڑے راشتے پرف گرتن دیوست میں اب ٹھیک ایک ہفتے کا وقت بچا ہے لیکن اس راشتے پرف کے دوران دلی میں گدر کی شاجیس رچی جا رہی ہے کسان سپریم کورٹ کی آدیش کو ماننے کو تیار نہیں ہے دلی پولیس اجازت کے بغیر کسان 26 جنوری کو ٹیکٹر ریلی نکالنے کی زد پر آڑے ہوئے ہیں دیش جانتا ہے کہ 26 جنوری کے جشن میں خلائل ڈالنے کے لیے آتنک وادی ہمیشہ سے اس فراغ میں رہتے ہیں اس خطرے کو درکنار کر کسان نیتا راکیش ٹیکٹ پیکٹر ریلی نکالنے کا ایک طرفہ اعلان بھی کر چکے ہیں راکیش ٹیکٹ تو دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی نائے کے لیے دھمکی والی بھاشا کا بار بار استعمال کر رہے ہیں راکیش ٹیکٹ کے یہ تیور تب ہے جب آندولن کے دوران لگاتار دیش ورودی طاقتوں کی حصے داری ثابت کرنے والی تصویریں اور خبریں بہار آ رہی ہیں میں سرفراس سیفی راکیش ٹیکٹ صاحب سے سیدھا سوال کرتا ہوں کہ نائے کے سریان دھمکی دے کر آپ دیش کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں جو جانچ ایجنسی دہشت گردی پر نکل کسنے کے لیے رات دن لگی رہتی ہے کیا اس پر نائے کو اب ٹیکٹ صاحب کا فرمان دینے کی ضرورت ہے کیا نائے کے عدیقاری کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے وہ ٹیکٹ صاحب بتائیں گے کیا دیش راکیش ٹیکٹ یہ تیہ کریں گے کہ نائے کس معاملے میں وہ قدمہ درج کرے اور کس معاملے میں نہیں پورے دیش نے دیکھ لیا ہے کہ خالستانی آتنکوادی پننو اپنے چینل کے ذریعے ٹیکٹر ریلی کی فنڈنگ کی بات کر رہا ہے اور اس کے بعد ٹیکٹ چاہتے ہیں کہ نائے چپ چاپ بیک ہی رہے میں سرفراس سیفی راکیش ٹیکٹ صاحب کو ایک صلحہ دینا چاہتا ہوں بلکل فری ان کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے آندولن کو خیتی قسانی تقسیمیت رکھیں دیش کی سیکیورگی سے جڑے مسئلوں میں جانچ ایجنسیوں کو اپنا کام کرنے دیں ورنہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ٹیکٹ صاحب آپ کو نہیں ہے آپ اپنے مرہوم پتا چودری مہندر سنگھ ٹیکٹ کی شخصیت پر بٹا مت لگائیے آندولن انہوں نے بھی کیا تھا لیکن ان کی نیت اتنی صاف تھی کہ سرکار کو جھکنا پڑا آپ بار بار اپنی جبان بدل رہے ہیں اور خود دیکھئے خود سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں گنتاندر پر گدر کی سادش دللی پر کبزے کا سیکرٹ پلان ٹیکیت کی خالستاری زبان کسان نیتا راکیش ٹیکیت گرتن دیوس کے موقع پر ٹیکٹر ریلی نکالنے کا دم اور خم جتنی ماسومیاں سے ٹھوک رہے ہیں ماملہ اترا سہج اور سرل نہیں ہے جس ٹیکٹر ریلی کو تیرنگے کی دوہائی دے کر کسانوں کی ناک کی لڑائی بتائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کھیل بہت خطرناک کھیلا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دہشتگردی کو کنٹرول کرنے والی NIA نے اگر کسان آندولن سے جڑے لوگوں کے خلاف IPC کی دھارہ 122B 124A 153A 153B UAPA کی دھارہ 13 17 18 18 18 20 کی تحت ماملہ دست کیا ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ آندولن کی دشا اور منشا MSP APMC یا کہیں تینوں کرشی کانونوں کو رد کرانے کی مانگ سے چھٹک کر کافی دوگ جا چکی کسان آندولن میں کھانستانی گھسپیٹ کی کئی وزفوٹک سموز سامنے آ چکے ہیں یعنی کسان آندولن کی آر میں آلگاہ واد کا زہریلہ بیج بویا جا چکا ہے ماملہ دیش کی سرکشہ سے جڑا ہے پر ذرا سنیے کسانوں کا رہنمہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے راکیش ٹکیت اپنے دیش کی جانچ ایجنسی NIA اور اس کے افسوروں کو کیسی زبان میں دھمکی دے رہے ہیں کوئی بھی بھاگ گلت فہمی میں کسانوں کچھ ساتھ میں چھیڑ کھان نیمت کرنا بھاگ کوئی بھی ہو اس کا علاج کرنا جانتے ہیں بھاگ کا ایسا نہ ہو کہ NIA کے کائن کے اوپیس ہیر کائن کے عدیقاری ہیں یہ پھر دلی سے باہر نکلنا بھی بھول جا یہ اپنا دماغ ٹھیک کرنا سارے کے سارے جانگے وہاں پہ بھی دیکھنگے جب آرہے تو انہیں بھی دیکھتے چلیں گے NIA اور اس کے افسوروں کا علاج کرنے کی ایسی کھلی دھمکی تو شاید جیشے محمد اور لشکر تیبہ کے دہشتگردوں نے بھی نہیں دی ہوگی ٹکیٹ تو NIA کے افسوروں کا دلی سے باہر نکلنا بند کرانے کا بھرم پالے بیٹھے ہیں جو ایجنسی دنیا بھر کے سب سے خونکھان آتنکبادیوں کی چوڑی کسنے کا کام کرتی ہے ان کی چوڑی ٹائٹ کرنے کا کھلے آم اعلان ہمارے کسان نیتا راکش ٹکیٹ کر رہے ہیں خیر اب ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ NIA نے پندرہ دسمبر دوہزار بیس کو کسان آندولن سے جڑے کچھ لوگوں کے خلاف کیوں ایف آئی آر درس کی اور کیوں انہیں NIA کے دفتر میں حاضر ہونے کا نوکیز بھیجا کسان آندولن میں خالستانی الگاوات کی گھسپیٹ کی کچھ ثبوت دیکھ لیجئے ثبوت نمبر ایک سنگو بارڈر پر بھندر والے کے پوسٹر ثبوت نمبر دو سکھ فور جسٹس نے دیش کے مکھی نایدھیش کو دھمکی دی آڈیو سندیش جاری کر CGI کو دی دھمکی اس دھمکی کی باتیں ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے لیکن اس میں CGI سے کہا گیا ہے کہ اگر 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی روکنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا ثبوت نمبر تی سکھ فور جسٹس کا ٹریکٹر ریلی کو فنڈنگ کا اعلان سکھ فور جسٹس کے مکھیا گرپتون سکھ پنڈو نے اپنے چینلوں کے مادھیم سے 26 جنوری کو ریلی کے لیے ہر ٹریکٹر کو دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا اسی ہر ٹرالی جڑی سنگو بارڈر تے کھڑی ہے دس ہزار روپیا دے آنگے تھوانو کیونکہ جیڑا بھی ازادی دا سنکل پہ جو بھی تھوانے شیطی قنون ہیں ایک کربار پس جایا نیجے مڑنے تسی کارنی مڑنا ثبوت نمبر چار سنگو بارڈر پر جکتار سنگھ ہوارا کے پوسٹر خالستانی آتنکی جکتار سنگھ ہوارا پنجاب کے پورو مکھی منتری بیل سنگھ کے حتیہ کے جرم اتحار میں آخری سانس تک قید کی سزا کاٹ رہا ہے جبکہ کسان آندولن میں اس کے پوسٹر پر لکھا جا رہا ہے وی آر فارمر نوٹ ٹیررزم کسان آندولن میں خالستانی گھسپیٹ کے یہ چند ثبوت ہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ اینائیے کے پاس ان ثبوتوں کے علاوہ اور بھی سیکرٹ ثبوت ہوں گے ایسے میں کسان آندولن کے منج سے دیش کے خلاف کسی بڑی سازش کو انجام نہ دے دیا جائے اس کی چندہ اینائیے کو ہوگی اور اس لیے وہ ایلٹ موڈ پر ہیں لیکن کسان نیتا راکش ٹکیٹ کے اینائیے کے خلاف بول سنیے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹکیٹ کو اینائیے کے دفتر کا پتہ لگنے بھر کی دیر ہے باقی تو وہ دیکھ لیں راکش ٹکیٹ کے من میں جانے کیا ہے لیکن ان کی بھاشا سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اینائیے کا علاج کرنا ان کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہے شاید انہیں نہیں پتا کہ جس اینائیے کے دفتر کا پتہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس دفتر کی کلپنا بھر سے بڑے بڑے آرطنکبادیوں کی روح سیہر جاتی ہے بہرحال ایسا لگتا ہے کہ راکش ٹکیٹ نے جیش کی لوگتانترک ویمستہ کی دھجیاں اڑھانے کا مر بنا لیا ہے راکش ٹکیٹ سنسنس سے پاس کانون کو نہیں مانتے نیائے پاریکہ کا فیصلہ سوکار نہیں کرتے اینائیے کی ایف آئی آر کو صحیح نہیں مانتے ڈلی پولیس ان کا کوئی لینہ دینا نہیں سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ کسانوں کو اگر کسی بھی طرح کی ریلی 26 جنوری کو نکال لی ہے تو انہیں ڈلی پولیس سے اس کی لکھیت اجازت لینی ہو پر ٹکیٹ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ہوا میں اڑھانے سے باز نہیں آ رہے وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کس بات کی پرمیشن پرمیشن تھوڑا ہم لیتے ہیں کوئی لکھیت میں پرمیشن لیتا ہے کسان یہ تو جاگا 26 تاریخ ہے دیش کا پرو ہے تیرنگا جھنڈا لگا کے ٹریکٹر پہ جائیں گے گرطن دیمس کے موقع پر دیش کی رالتھاری دلی میں گھوس کر بنداز ٹریکٹر ریلی کرنا چاہ رہے ہیں راکش ٹکے حالانکہ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر ٹریکٹر ریلی کی آر میں آتنگوالی گھوس پیٹ کر لیں اور کوئی بڑا حملہ کر دیں تو کون جواب دے ہوگا ان سب سے بے پروہ ٹکیت کو لگتا ہے کہ وہ ٹریکٹر ریلی کریں اور دلی پولیسوں پر پھولوں کی بارش کریں کوٹ نے ٹھیکی تو کہا ہے نہیں کہ پولیس دیکھے گی تو پولیس جو انسا روٹ ہمارا رہے گا اس پر پولیس لگے گی پولیس کو تو سواگت کرنا چاہیے اس پر پس برس پا کرنی چاہیے تو پولیس ہی تو دیکھے گی یہی تو کوٹ نہ کہا کہ پولیس دیکھے گی پولیس کا دیکھنے کا مطلب ہے کہ پورا روٹ پولیس دیکھے گی کہاں کو ٹریکٹر نکلے گی پورا اندجام پولیس کرے گی یہی تو کوٹ نہ کہا راکیش ٹکیت کی یہ معصومیت یہ بھولاپن بتاتا ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی وہ انجان مرے ہوئے ہیں لیکن گردن دیبس کے موقع پر ڈلی کو چھاونی میں تبدیل کرنے کی پرمپرہ کوئی آشکی نہیں ہے آتنکوادی حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ہر سال رازدھانی کو ابھید درگ میں بدل دیا جاتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کی نگہبانی کی جاتی ہے کیونکہ یہ دیش کی سرکشہ سے جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے اس دن راجپت پر دیش کے تمام وی بی آئی پیس سے لے کر عام جرتہ تک ہوتی ہے سرکشہ میں ایک بھی چوب کسی بڑے خطرے کی گھنٹی بجا سکتی ہے راکیش ٹکیٹ بے شک اس سچ سے سمارٹلی انجان بننے کی پوشش کر رہے ہو لیکن سرکشہ ایجنسیاں ہیلا حوالی کی کوئی گنجائش چھوڑیں گی ایسا کتہ ہی نہیں لگتا دیش کی رازدھانی دلی میں 26 جنوری کوٹ ٹیکچر مارچ کی زد پر آخر کیوں آنے ہے کسان نیتا وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسانوں کے ٹیکٹر مارچ کو بھگوان بھی نہیں روک پائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر کسان نیتا 26 جنوری کی اپنے ٹیکٹر مارچ کا پورا پلان دلی پولیس کو کیوں نہیں بتا رہے آخر اس ٹیکٹر ریلی میں ایسا کیا ہے جو چھپایا جا رہا ہے کیا دلی کے آوٹر رنگ روڈ پر ٹیکٹر مارچ کے پیچھے کچھ سیکرٹ پلاننگ ہے یہ سوال بہت ضروری ہو گیا ہے نہ کیول دلی پولیس کے لیے نہ کیول ہماری دیش کی جانچ ایجنسیوں کے لیے بلکہ دلی واسیوں کے لیے بھی کیونکہ کسان نیتا ایک طرف تو ٹیکٹر مارچ کی زد پر آرے ہیں دوسری طرف ٹیکٹر کو ٹیکٹر میں بدلہ کیوں جا رہا ہے میں سرفراس سیفی آج اسی بڑے سوال پر آپ کا دھیان کھیچنا چاہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا 26 جنوری کے دن دلی میں ٹیکٹر مارچ محض ایک بہانہ ہے اکسلی مقصد آؤٹر رنگ روڈ کو جام کرنا ہے دلی کو بندھک بنانا ہے کیا دلی کے آؤٹر رنگ روڈ کو اگلا سنگو بورڈر بنانے کی شاجش رچی جا رہی ہے آندولن کے کسان نیتا بھلے ہی ان سوالوں کو خارج کر رہے ہو لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ بار بار یہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں چاہتے جبکہ زی ہندوستان کے پاس ایسے پختہ ثبوت ہے جو کسان نیتاؤں کے دورے رویے کی پول کھور رہے ہیں میں سر فراس سیفی پکے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے کسان بھائیوں کے آندولن میں خالستانی گینگ کی گھسپیٹ سے بڑا خطرہ بڑ گیا ہے میرے کسان بھائیوں کے ٹیکٹر ماج کا خاکہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ بنا رہا ہے جنہوں نے دیش کی رازانی دلی میں دنگے کروائے میں سر فراس سیفی کسان بھائیوں کے آندولن میں گھسائے آراجہ گینگ کو آخری آلٹی میٹم دے رہا ہوں اب بھی وقت ہے بھاگ نکلو اس آندولن سے اگر تم نے دلی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو تمہاری خیر نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں کہ راج پت پر دلی پولیس سے لے کر سینہ کا شوریہ دنیا دیکھے گی اور مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ تم اس شوریہ کو چنوتی دینے کی بچکانی حرکت کر رہے ہو آخر کیوں گستوش شرم کرو موسیقی گنتد پر گدر کی تیاری میں ٹریکٹر مانچ پھر دلی سے بار نکلنا بھی بول جا یہ اپنا دماغ ٹھیک کرنا سارے کے سارے جانگے وہاں پہ بھی دیکھیں گے جب آرہے تو انہیں بھی دیکھتی چلیں گے کسی کے بینا پیچھے نہیں ہٹیں گے کے ساتھ انہیں بھی دیکھتی چلیں گے گہرہ رہی ہیں کہ انہ داتا آنڈولن کی آڈ میں کیا آپ دلی کے آؤٹر رنگ روڈ پر کمزے کی تیاری ہے کیا یہ آؤٹر دلی کو اگلا سنگھو بارڈر برانے کی تیاری ہے یا پھر دلی کو بندھک برانے کا سیکرٹ پلان ہے سوال تو یہ ہے کہ کیا ٹریکٹر مانچ کی آڈ میں دلی میں کیپٹل ہل کانڈ دوہرانے کی تیاری ہے یہ زد کیا دلی پر آتک کی حملے کا خطرہ نہیں بڑھا رہی یہ سارے سوال اس لیے ہیں کیونکہ انہ داتا آنڈولن میں گھوس پیٹ کر چکا خالستانی گینگ یہی چاہتا ہے کچھ کسان نیتاؤں کا دہرہ رویہ اس پر مہر لگاتا بک رہا ہے چھبیس تاریخ تک مان جائیں جو مانتے ہیں کہ ورنہ ہمیں یہ بہترانہ لینا پڑے کہ چھبیس تاریخ کو یہاں سے کوجھ کریں گے اور چھبیس تاریخ کا ڈیرہ سنسد کے اندر ہو ہمارا ساتھیوں کیون لڑائی ہمارے سامنے ہے اور چھبیس تاریخ کو اس کو سیرے لگا دو ایتا ہے ناں باتچیت ہو بھی جاؤ اور نہ بھی ہو جاؤ چھبیس تاریخ کو تو لوگ آئیں گے ذرا دلی کی آؤٹر رنگ روڈ کے نقشے پر غور کیجئے یہ پچاس کلومیٹر کا گول دائرہ پورے دلی شہر کو اپنے اندر سمیٹتا ہے ساف ہے آؤٹر رنگ روڈ پر کمزے کا مطلب ہے نئی دلی کی سیدھی گھیرا بندی دلی کی سڑک، دلی کی میٹرو، دلی کی ہوای اڈے تک پہنچ سب کچھ تھپ اور ٹینک بختربند کی طرح بنائے گئے ٹیکٹروں کا قبضہ اگر آؤٹر رنگ روڈ پر ہوتا ہے تو پھر ہنسک جھڑپ کی آرشنکاؤں سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے نومبر میں پردرشنکاری کسانوں کے پنجاب سے دلی کچھ کرنے کی ہنگامیدار تصبیریں یاد ہے نا پنجاب کے ہریانہ میں انٹری کے ساتھ پولیس سے سیدھا ٹکراب دکھا تھا امبالا میں پولیس کو دھکیل کر راستے کے امریکیٹس کو گھر گھر ندی میں پھیک دیا گیا تھا دلی کے سنگو بورڈر تک پہنچتے پہنچتے پتھراب کا جوش بھی دکھا اور پولیس والوں پر ٹریکٹر چڑھانے کی کوشش بھی دکی تھی سرکار کو سمگ سکھانے کا اعلان شروع سے ہی سنگو بورڈر پر گوشتا رہا وہی گاجی پور بورڈر سے دوہزار چوبیس تک سرکار کی گھیرابندی کی دھمکی بھی دی گئے ہریانہ سرکار کے کسان بنچائت میں حملہ اور توڑھوڑ کی تصویریں دیش نے دیکھی تھی اور اب تو ٹریکٹر کو ٹینک بنا دینے کا کھیل بھی دکھ گیا اور خالستانی گینگ کے سازش بھی ساپ ساپ سنگی گئے اشنگ کا اس لیے بھی گہرا رہی ہے کیونکہ ایک اور انداتا اندولن کی اگوائی کر رہا ہے صرف کسان مورچہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چھبیس جنوری کا کسان مارچ شنط پور رہے گا تو دوسری اور چھبیس جنوری کے ٹیکٹر مارچ کا پورا پلان دلی پولیس سے ساجہ کرنے کو تیار نہیں دیکھ رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ دلی کی گھیرا بندی کر سرکار کو جھکانے کا سیکرٹ پلان یقیناً خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ لوگ تنتر کے حط میں کتائی نہیں ہے سپریگ کورٹ بھی اس آشنکہ کو سمجھ رہا ہے اس لیے اس بار آخری فیصلہ لینے کا عدیقار دلی پولیس پر چھوڑ رہا ہے بیورو ڈیپورٹ زیمین